سبھی دوستوں کو نمشکار سسیکال اداب ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا بہت بہت ہاردک سواگت ہے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے فروڈ لرجی جسے بھوجن سے ہونے والی الرجی بھی کہا جاتا ہے اور بتائیں گے اس کے ایک بہت ہی اثر دائک اچوک علاج کے بارے میں بھوجن سے الرجی ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کا شریر کسی پرکار کے کھانے کے پرتی اسمانیا پرتی کریا دیتا ہے تو اس سے آپ کو الرجی ہو جاتی ہے اسے اور الرجی سنڈرم کہتے ہیں اس کا مکہ کارن ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہماری پرتی رکشہ پر نالی کھانے میں موجود پروٹین کو خطرہ سمجھ کر اس پر پرتی کریا کرنے لگتی ہے جس کے کارن شریر میں وہ بھین پرکار کے کیمیکل بننے لگ جاتے ہیں یہی کیمیکل شریر میں الرجی کے لکشن پیدا کر دیتے ہیں سنڈے سویا مونگ پھلی گہوں وال سے الرجی ہو سکتی ہے جبکہ ویسکوں کو مونگ پھلی نٹ مچھلی گہوں اور کھٹے پھلوں سے الرجی ہو سکتی ہے فوڈ لرجی یعنی کہ بھوجن سے ہونے والی لرجی کے مکھے لکشن ہوتے ہیں لاج چکتے ہونا ہونٹوں آجیب کی سوجن چہرے کی سوجن اوٹی ہونے لگنا بلڈ پریشر کم ہو جانا آنکھوں کے آسپاس سوجن ہونا آنکھیں لال ہو جانا گلے مو اور کان میں خجلی ہونے لگنا فوڈ لرجی یعنی بھوجن سے ہونے والی لرجی کا اچھوک اور رام بان علاج ہے نیم جسے انگلیش میں نیم ٹری انڈین لی لیک یا مارگو سا ٹری بھی کہتے ہیں نیم کے بارے میں ایک خوابت بھی مشہور ہے ایک نیم اور سو حکیم یعنی کہ نیم سو پرکار کی بیماریوں کو تور کرتا ہے فوڈ لرجی کے لیے نیم کے پتے اپیوگ میں لائے جاتے ہیں اس کے لیے نیم کے دو تین تاجے پتوں کو پیس کر ایک چھوٹی سی گولی بنا رہے ہیں اور اس گولی کو صبح صبح خالی پیٹ شہد میں انڈبو کر نگل لیں اس کے ایک گھنٹے بعد تک کچھ بھی نہ کھائیں اس کے نیم تپیوگ کرنے سے ہر پرکار کی الرجی میں بہت ہی فائدہ ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں جا کر جرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ہمارے آنے والے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب جرور کریں تو آز کے وشے میں بس اتنا ہی آگے کسی نئے وشے کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ ازازت دیجئے بگوان دھنونتری آپ سب کو صدا سبست رکھیں